اسلام علیکم پیارے بچوں آئیے اب ہم پنجم جماعت کی پچیسویں نظم موبائل کو بگور سمجھیں گے بچوں موجودہ دور میں ہم جو موبائل استعمال کرتے ہیں اسے شائر نے جادو کی ڈیبیا اس لئے کہاں ہے کیونکہ پہلے زمانے میں ایک دوسرے کو پیغام بھیجنے کے لئے کئی ہفتے وہ دن لگ جایا کرتے تھے لیکن موبائل آنے سے ہمارا یہ کام بہت آسان ہو گیا ہمارے پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ چند سکند میں ہی پہنچ جاتے ہیں پھر چاہے وہ ہمارے ملک میں ہوں یا دوسرے ملک میں اس چھوٹے سے ڈبے میں ہم بات کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ہماری بہت سی یادوں کو تصاویر اور ویڈیو کے ذریعے جمع کر لیتے ہیں اس کے ذریعے ہم دور دراز کے مقام کے نقشے اور دنیا کے کسی بھی مقام کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں موبائل کی مدد سے ہمارے کئی کام بہ آسانی ہو جاتے ہیں اور وقت کی بھی بچت ہوتی ہے پہلے موبائل کو استعمال کرنے کے لیے بٹن دبانے کی ضرورت ہوتی تھی پر اب تو موبائل کو ٹچ کرو یعنی موبائل کو انگلی سے چھوٹے ہی ہمارے کام ہو جاتے ہیں اسی لئے موبائل کو ہمارے شائر عبدالعہد ساتھ صاحب نے جام جمشید کہاں ہے جام جمشید سے مراد ایک ایسا پیالہ ہے جو ایران کے بادشاہ کے پاس ہوا کرتا تھا جس پیالے میں بادشاہ دنیا کی تمام حالات کا نظارہ کیا کرتا تھا اور شائر ہم سے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ پیارے بچوں علم ایک ایسی چیز ہے جس کو حاصل کرنے سے ہم دنیا کو بدل سکتے ہیں یعنی دنیا میں اکل و علم کی مدد سے حیرت انگیز چیزیں ایجاد کر سکتے ہیں اسی لئے بچوں سوچو علم حاصل کرنا ہمارے لئے کتنا ضروری ہے کسی انسان نے پہلے زمانے میں یہ سوچا بھی نہیں ہوں گا کہ ایسا بھی ایک آلہ ہوں گا جس کی مدد سے ہم گھر بیٹھے تمام دنیا کی سیر بھی کر سکیں گے اور گھر بیٹھے تمام کام بھی آسانی سے کر پائیں گے اسی لئے شائر نے کہا ہے کہ موبائل ایک سپنا تھا جو سائنس دانوں کی اجادات سے حقیقت میں تبدیل ہوا اور آج ہمارے ہاتھوں میں موبائل جیسی طاقت وہ قوت آئی بچوں کیا آپ جانتے ہو موبائل کس نے اور کب اجاد کیا پیارے بچوں موبائل فون امریکہ کے انجینئر مارٹن کوپر نے اجاد کیا اور اس کو سب سے پہلے 3 اپریل 1973 کو استعمال کیا گیا اسی لئے 3 اپریل کو پوری دنیا میں موبائل کے برث ڈے یعنی جنم دن کے طور پر منایا جاتا ہے خدا حاپس موسیقی